موسیقی 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 نے ینگ راکٹرز ایسوسییشن کی درخواست پر سماعت کی ریمارکس دیئے کہ جلسے کرانا اور ایس اوپیس پر عمل کرانے کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے عدالت پالیسی معاملات میں کیسے متاخلت کر سکتی ہے آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کی محیشت کرونا سے بری دھنا متاثر ہوئی روہ مالی سال معاشی شرح نموز صرف ایک فیصد ہو سکتی ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کا ایکنومک آؤٹلوک جاری کر دیا آئی ایم ایف کے مطابق مالی سال دوہزار اکیس میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 8.8 فیصد اور برزگاری کی شرح 5.1 فیصد ہو سکتی ہے پاکستان آرمی نے بین القوامی ڈریل مقابلہ پیس ٹیکنگ جیت لیا بی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک آرمی کی ٹیم نے روائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں منقت کیا گیا مقابلہ جیتا مقابلے میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کھولے پاک آرمی کی نمائند گئی کی علماء کی ڈیڈ لائن گزر گئی مولانا کے قاتل گرفتار نہ ہوئے کراچی علماء کمیٹی کا جمعے کو ملکیر ہرتال اور احتجاج کا اعلان فیصلہ جامعہ بنوریہ میں اجلاس نے کیا گیا کاری الادت کہتے ہیں علماء نے سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تاجر برادری نے ہرتال کی یقین دہانی کرا دی مزید کہا کہ مغانستان سے بھی ملزم پکڑے جاتے ہیں مولانا کے قاتل گرفتار کیوں نہیں ہوئے مولانا عادل خان اور ڈرائیور کا قتل پولیس نے ایک ملزم کا خاکہ تیار کر لیا فائرنگ کرنے والے کا خاکہ اینی شہدین اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے بنایا گیا کیس کی تحقیقات کے لیے سینئر پولیس افسران پر مشتمل چار رکھنی تحقیقاتی کمیٹی قائم ایڈیشنر آئی جی تحقیقاتی کمیٹی کے چیرمین مکرر کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر تحقیقات کرے گی کرونا کا پھیلاؤ کا سبب بننے والے عوامی اجتماعات کی حوصلہ شکنی کا فیصلہ انسی او سی کی گائر لائنز جاری معاشی سرگرمیوں کے علاوہ ہر قسم کے عوامی اجتماعات سے پرہیز پر زور انسی او سی کے مطابق عوامی اجتماعات ضروری ہو تو ایس او پیس کی مکمل پابندی کی جائے ریلیوں وارکس اور سڑکوں پر اجتماعات سے پرہیز کیا جائے گائر لائنز کی تیاری صوبوں کے ساتھ مشاورت سے کی گئی گورنر سن امران اسماعیل کہتے ہیں نواز شریف کو ایسا پاکستان چاہیے جہاں آرمی چیف کیپٹن سفتر ہو ایسا پاکستان جہاں چیف چسٹیس حسن نواز اور چیرمن نیب مریم نواز ہو یہ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں جندال وزیر دفاع ہو کیا یہ ہے ورپ کی عزت کپتان جیل میں ڈالے گا روک سکو تو روک لو پاکستان امن چاہتا ہے بھارت ایک قدم بڑھائے گا تو ہم دو بڑھائیں گے مشیرے کو مسلامتی موید یوسف کہتے ہیں امن کے لیے واضح اقدامات نظر بھی آنے چاہیے کرن تھاپر پر واضح کر دیا بھارت اب کھل کر کہتا ہے اقوام تحت کی قراردادوں کو نہیں مانتا بھارت سمجھتا ہے پاکستان کے ساتھ کشمیر پر سودا ہو گیا سین حکومت کو سول اکتوبر کو گھداموں سے گندم ریلیز کرنے کا فیصلہ سین کابینہ کے مطابق گندم کی قیمت 3687 روپے 50 پیسے فیبوری مقرر آٹے کا ایکس مل نیخ 57 سے کم ہو کر 47.87 روپے کیلو ہو جائے گا ناصر شاہ کہتے ہیں گندم اور آٹے کی سرکاری قیمت پر فروخت کو یقینی بنائیں گے شبلی فراز بولے سین نے گندم کی ریلیز دانستہ روکی پورے ملک پر اثرات پڑے موسیقی